مون وائز چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم میں اپنا چینل مون وائز کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک پراسٹرہ اور کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہیں جن میں سے ایک منتخب شدہ کہانی وہ دہشتناک رات جو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی ہماری کہانی سننے سے قبل میری تمام نے آنے والے ویورز سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ پہل ایکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا جو بھی کہانی ہو سب سے پہلے آپ پہ پہن جائیں رات کے یارہ بجے کا وقت تھا اور اس میں ترہاں بے خبر سو رہا تھا جیسے گدے گھوڑے بے سب بیشتی ہوں نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا یہ فون کی مسلسل بیشتی گھنٹی نے مجھے جھنجوڑ کر ہوش و حواس کے دنیا میں لا پٹھا اپنے خواب بیدہ صاحب کو وہ مشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا السلام علیکم اس پیادت میں نے سلام کیا والیکم السلام کیسے ہو تلہ بیٹا کیا کر رہے تھے جوابا مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی سو رہا تھا ابو جی آپ لوگ حیریت سے پہنچے اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی ان کی گاڑی راستے میں ایک خاصے کا شکار ہو گئی تھی اور اس سب ہسپتال میں تھی اگرچہ کوئل ان کی فکر کوئی بات نہیں تھی وہ سب معمولی زخمیں تھے لیکن ان کی پریشانی لگو لہجہ اور پیر معمولی اندازے تو وہ مجھے کس انہونی کا پتہ دے رہے تھے لہٰذا میں نے فورا نمانگی کا پروگرام بنایا اگرچہ ابو جی اس وقت میرے سفر سے منع کر رہے تھے لیکن میرا رکھنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں میرے والدین خالہ خالو میری چھوٹی وینڈ سب قریبی رشتداروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام حیدر آباد روانہ ہوئے تھے میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے دو گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشکوار مراسم تھے خالہ خالو نہائی شفیق پر خلوص اور زندہ دے تھے اللہ تعالی نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نمازہ تھا سوائے اولاد کے لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روک بنانے کی وجہ تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا مجھے اور میری چھوٹی بین گلیاں کو اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تل محبت ان پر نچھاور کرتے نتیجتا ہم دونوں بھی انہی والدین جیسا ہی مقام دیتے میں نے رات پر جا کر پیپرز کی تیاری کی تھی پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا شام کو جب سب مجھے دھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا رات کا خانہ کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نین کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا فوراں ہوتیار ہو کر روانہ ہو گیا والے سے میں نے اسفتال کا اگریس لے لیا تھا تقریباً تین گھنٹے کا راستہ تھا جب میں گھر سے روانہ ہوا تو ہلکی ہلکی بونہ باندی شروع ہو چکی تھی کراسی میں تو رات میں جاگتی ہیں لیکن کافی دیر تک مجھے ننہائی کا احساس نہیں ہوا راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھونتے پھرتے نظر آ رہے تھے آدھے گھنٹے بعد بونہ باندی نے مرسلہ دار بارش کی شکل اختیار کر لی اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا کبھی کبار کوئی اکھا دکھا گاڑی نظر آ جاتی اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چر رہے تھے لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھون سا نظر آنے لگے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اس ٹریڈ لیمب اپنے مدھم سی روجن سے تاریخی کوشکست دینی کی ناکام کوشش کر رہے تھے اور میں سفر کی بخائی تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا لمحہ بھر کو بجلی چمکی تو پورا منظر واضح ہو جاتا اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر این درمیان میں ایک انسانی ہیولہ کھڑا ہوا نظر آیا جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی رکھنے کی استدا کر رہا تھا پہلے تمہیں ایسے کوئی چوٹ چکا سمجھا جو مجھے روک کر روٹنا چاہ رہا تھا پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی وہ تمام ڈرونی کہانیاں در آئیں جن میں آن سے مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں یہ سوچ کر میرے دونگٹے کھڑے ہو گئے یہ خیال یہ بھی تھا کہ شائع کوئی ضرورت مند ہو جو رات کس پہر مدد کے لئے کھڑا ہو بہرحال میں جب میں جل تو جلال تو کا ورد کرتا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو گیا کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا میں ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راشتہ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں انتہ دونگاڑی بھکاتے ہوئے چلا گیا ابھی بھی میں دھوڑی دھوڑ ہی نکلا تھا کہ اچانکہ کسی نے پیچھے سے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل توفانی رفتات سے دھڑکنے لگا اور مشکل میں نے پیچھے مر پر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا دھیب دھرا ہوا ہے نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخبوطی جو سائز میں انسان سے بھی وڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھلی ہوئی صرف اس کی صرف نخفناک آنکھیں اور ہاتھ پون کے لمبے لمبے روڑے میں ناکھوں نظر آ رہے تھے وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہائید غصے میں تلہا کو گھوڑ رہی تھی دہشت سے تلہا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہے گئے دل اچھر کر حلق میں آ گیا سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پونس انسانے لگے اس سے حرکت کرنا مہار تھا بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس مجتمع کی اور زیر لگ قرآنی آئیت کا ورد کرتے ریکاری کو توفانی رفتار سے بکا دیا دھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹھ خالی ہو گئی ہے میں نے شیشے سے پچھلی سیٹھ پر دیکھا تو وہ آسی وہاں سے جا چکا تھا ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کسی ہوں لکا جیسے گاڑی دیرے دیرے نہائید وزنی ہوتی جا رہی اور اس سے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑھا رہا تھا اور گدہ گاڑی کی طرح کسپنے سے بھی انکاری تھی ابھی میں اسی شیشوں پنج میں مبتراتہ کی پیچھے سے خوفناک کہہ کا سنائی دیا ایسی زہشت زدہ کر دے ہونے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی مڑ کر دیکھا وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر براجمان ہو کر کہکے لگاتی نظر آئی اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس میں گاڑی کی گھڑکی سے واہی لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا یہ دیکھ کر میری لیڑ کے اڈی میں خوف کی لہرڈ دوڑ گئی اور میں با آواز بلنک رانی آیا تھا آئی تر پرسی پڑھنا شروع کر دی تھوڑے دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دوا ہو گئے اس کے بعد گاہے بگائی تماشا چلتا رہا کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخضوع یقعیق غائب ہو گئے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں باخیرکت بغیر کوئی نقصان پہنچائے میرا پیچھا چھوڑ دیا ابھی میں اسپتال سے پنزرمنٹ کے فاسکے کرتا کہ مجھے شوق لگا رات کی تاریکی و موسادار بارش میں خالو ایک سٹریٹ لیم کے نیچے کھڑے نظر آئے میں نے بریک پر پاؤن دبایا تو گاڑی سرک پر دور تک اسی چلی گئی خالو تیز سے چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سے ان کا دروازہ کھوڑ کر میری ساتھ بیٹھ گئے اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کی پاوجود ان کا لباس بلکل خشک تھا میں نے نہائیت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دیریے سے کہا بس بیٹھا یوں ہی کھڑا تھا وہ بلکل گمسم اور کھوے کھوے سے تھے باتوں کی انتہائی شکین اور بات بات پر زور سے کہہ کے لکھانے والی خالو بلکل خاموش تھے سوچ سوچ کر بامشکل چند ارپاز ادا کر لیے تھے جب میں نے ان سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے ہاں بیٹا سب بلکل دیش ہے تو ان پر نہ کرو تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواظ کو متاثر کر رکھا ہے جب پارکین میں پہنچ کر میں اتنمی لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹی گھوم ہو گئی کہ برابر والی سیر خالی تھی میں تیزی سے اسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی مینے والد نہائی دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز سے چلتے ہو مجھے اندر لے گئے کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی دی اور جو ریو ایکسیڈنٹ میں موقع ہی پر دم دور گئے تھے امیہ و خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیکن میں اپنے حواسوں میں کب تھا جو انہیں تسلی دیتا میں تو یہ حیرت سے گنگ تک کھڑا تھا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا کہ ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ ان سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضا مند نہیں تھا یہی وہ مومہ ہے جو کبھی مجھ سے سلج نہیں سکا میں امید کرتی ہوں کہ آج ہی ہماری یہ کہانیاں آپ کو ضرور پسند آئی ہوئی اسی طرح سے مزید اچھے کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل مون وائز کو دیکھتے رہے اپنا خیار رکھے گا دعووں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ